مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کے رہنما اور جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کے حارت میں یک طرفہ اور غیر منصفانہ ٹرائل کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج میں تیزی آتی جا رہی ہے ان کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ان کی جد و جہد آزادی کو برطانوی راج کے خلاف برسغیر کی تحریک آزادی سے ملایا جا رہا ہے یاد رہے کہ بائیس فروری دوہزار انیس کو یاسین ملک نے اپنی گرفتاری اور خاص طور پر دس مئی دوہزار انیس کو نئی دہلی کے بدنامے زمانہ تہار جیل میں منتقلی کے بعد اپنے خلاف منگھرت مقدمات نہ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے غیر منصفانہ اور متاسب عدالتی کارروائی اور بھارتی حکومت کے ناپاک عزائم کے پیش نظر احتجاج ان اپنا دفاعی وکیل واپس لے لیا تھا آزاد جمہو کشمی کے وزیر آزم سردار تنویر الیاس نے بھارت میں ایک کینگرو کورٹ کے ذریعے جے کے ایل ایف کے سربراہ یاسین ملک کے یک طرفہ ٹرائل کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یاسین ملک کو بدنامے زمانہ نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی کی جانب سے دائر دہشتگردی کے منگھرت اور سیاسی طور پر محرک مقدمے میں جدوجہد آزادی کا جرم قبول کرنے پر مجبور کیا گیا آزاد جمہو کشمی کے وزیر آزم نے کہا کہ یاسین ملک کے ایک سیاسی قیدی اور تحریک آزادی کے رہنما ہیں جو کشمیریوں کی آزادی کے منصفانہ مقصد کی پر امن طور پر حمایت کر رہے ہیں جس طرح مہاتمہ گاندھی اور نہرو نے برطانوی راج کے خلاف جدوجہد کی بھارتی میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے مناسب جواب دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے آزادی کے حامی سوشل میڈیا سارفین سے کہا کہ بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کی تائید سے گریز کریں گزشتہ روز پاکستان میں یاسین ملک کے لیے ٹویٹر پر ایک ہیشٹیک ٹوپ ٹرینڈ میں رہا ہیشٹیک یاسین ملک کے ساتھ ٹویٹس کرتے ہوئے سوشل میڈیا سارفین نے بھارتی عدالت کے سامنے ان کے اعتراف جرم کے جھوٹے دعوے کو مسترد اور مضمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جان کو درپیش خطرے کی جانب توجہ دلاتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کیا یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک اور سیکرو دیگر افراد نے ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کہا کہ جے کے ایل ایف کے سربراہ ایک آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے انسان ہیں اور آزادی کی جدوجہد کوئی جرم نہیں ہے بہت سے لوگوں نے خطشہ ظاہر کیا کہ بھارتی حکومت انہیں جھوٹے الزامات میں سزائے موت دے سکتی ہے ایک بیان میں چیف ترجمان جے کے ایل ایف رفیق ڈار نے کہا کہ یاسین ملک کے منصفانہ ٹرائل سے انکار نرندر موڈی کی زیر قیادہ ہندو طوہ حکومت کے کہنے پر ان کے خلاف سیاسی انتقام کا ایک اور واضح مظہر ہے جس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر متنازہ ریاست جمہوں اور کشمیر کی آزادی کے لیے لوگوں کی سب سے طاقتور اور مقبول آواز کو خاموش کرنا ہے سابق پاکستانی صفیر عبدالباسط نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یاسین ملک بلا شبا ایک کشمیری رہنما ہیں اور برسوں سے دیلی کی تہار جیل میں ہیں موڈی حکومت انہیں فاسی دینے کے لیے جھوٹی بنیادیں تیار کر رہی ہے جیسا کہ مقبول بھٹ اور افضل گروہ کے معاملے میں کیا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا